اسلام علیکم دوستو میرا نام شیک انور آپ دیکھ رہے ساتھ گی ٹی وی امریکہ یورپ کے تین سو کے قریب تب بھی ماہرین وہ ڈبلی ایچو نے یہ الٹ جاری کیا کہ کورونا وائرس ہوا کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے ہوا کا ایک ایک جھوکہ تمہارے رب کے حکم کے تابع ہے سورہ نشرا میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے اللہ جب چاہے ہوا کو ساکین کر دے یہ ہوا کو روک ہی دے اسی طرح سورت الروم میں اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو ہم ایسی کوئی ہوا بھیج دے جس کے اثر سے کھیتیاں باغات فصل سو کر زرد پڑ جائے تو کیا سورہ آراف میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے در حقیقت وہ اللہ ہی ہے جو ہوا کو اپنی رحمت و بشارت کے ساتھ بھیجتا ہے مگر یہ سخت ترین حالات یہ وائرس کی وبا یہ اموات کا سلسلہ یہ بیرزگاری آخر ان حالات میں ہم کیا کرے سورت الانبیاء میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنائے بس یہ وائرس کی وبا یہ حالات ہم ہر طرح کی حالات اچھے و برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کر رہے ہیں آخر تم سب کو پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے سورت الانبیاء کی یہ آیت بتاتی ہے موت کا ذائقہ تو ہر ایک کو چکنا ہے یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی حالات کی بھلائی اور برائی زندگی کے سکھ ڈکھ مٹاس و کرواہت رسک کی کشادگی اور تنگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ شکر گزار اور ناشکر بندوں کا فرق ہو جائے اس لیے سمجھ لو سہت بھی آزمائش بیماری بھی آزمائش دولت مندی بھی آزمائش غربت تنگ دستی بھی آزمائش سخت و نرم حالات حرام و حلال کی پابندیہ بھی آزمائش گمراہی کی دل فریبی اور اطاعت کی مشکلات بھی آزمائش موت تو ہر بشر کو آنا ہی ہے اچھے برے حالات تو یہ آزمائش ہے اس دنیا میں امارت اہندے صدارت دولت مندی نہ کسی کے مقروب الائی ہونے کی دلیل ہے اور نہ غربت کسی کے حقیر ہونے کی علامت اس دنیا میں غریبی امیری دولت مندی سکھ دکھ رنج راہت سب آزمائش اور امتحان کا حصہ ہے اس کی ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوے ایمان کی آزمائش کرتا ہے گھریں گھوٹے میں فرق بتاتا ہے پھر سب کی واپسی اللہ کی طرف موت کا مزا چکنا ہے اور وہاں فیصلہ ہو جائیں گا کہ ان آزمائشوں میں کس نے کھمایا اور کس نے کھویا ایمان کے دعوے داروں کا امتحان کسی کی دولت سے اور کسی کو قلت و تندستی سے آزمائی جاتا ہے کسی کو اعلی اہد امارت منصب صدارت سے آزمائی جاتا ہے اور کسی کو ان اہدوں سے دور رکھ کر دوسری خدمات کے ذریعے آزمائی جاتا ہے کسرت مال وسائل کسرت امارت منصب اہدوں کو اپنے لئے آزمائش سمجھنے والا خوف الہی کے ساتھ اپنے فرائضگی کی ادائیگی کرتا ہے تو غریب تندست اور قلت میں مبتلا بھی اپنے سامنے انبیاء صحبہ صالحین کی زندگی کو سامنے رکھ کر صبر و شکر کے ساتھ فرائض کی ادائیگی اور کارہائی نمائی انجام دیتا ہے اتمنان قلب کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے فرائض و حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرتا ہے اللہ ہم سب کو ان حالات میں شکر گزار بندہ بنائے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو نیا جاننے ملاؤں گا اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو آپ کے پسند آئی تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کہ اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ